بانی پی ٹی آئے کو سزا ہونی چاہیے اگر تو انہوں ریالیٹی بات کریں پاکستان میں سزا صرف اسی کو ملتی ہے جو حق اور سچ پہ ہے یہ کہتے ہیں جی نو مہی نو مہی یہ بات کرتے ہیں تو نو مہی کی آپ اپن ججمنٹ کریں اس کی جو آج کل تقریریں کہہ رہے ہیں نو مہی کے اوپر ان کے پیچھے جا کے دیکھیں فوج کے اوپر کیا باتیں ہیں میں آئی ٹی انڈسٹری سے ہوں believe me believe me کلائنٹس مو پہ ایک قسم کے تھپڑ مار کے جا رہے ہیں اس طرح کی اتنے بھرے الفاظ بھو رہے ہیں کہ ہم آپ کو کام کیسے دیں اگر آپ ہمارے سے زوم میٹنگ ہی نہیں کر سکتے ایسی افوائیں یا کوئی ایسے لوگ ہیں ان کو نہ گلت ثابت کرنا چاہتے ہیں ازاد الوانا چاہتے ہیں پانی پی ٹی آئے کو سزا ہونی چاہیے یار اگر تو انہوں ریالیٹی بات کریں تو پاکستان میں سزا صرف اسی کو ملتی ہے جو حق اور سچ پہ ہے میں تو بس اتنا ہوں گا اب یہ کہتے ہیں جی نو میہ نو میہ یہ بات کرتے ہیں تو نو میہ کی آپ اپن ججمنٹ کریں اس کی جو وہ کہہ رہے ہیں ملٹری ٹرائل نہیں نہیں دیکھیں جو مرضی ٹرائل کریں آپ اگر believe کرتے ہیں دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم سچے ہیں جیسے گورنمنٹ کہتے ہیں جی نو میہ نو میہ جو آج کل تقریریں کہہ رہے ہیں نو میہ کے اوپر ان کے پیچھے جا کے دیکھیں فوج کے اوپر کیا باتیں ہیں اگر انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کوڑ میں لے کے جانے کسی بھی کوڑ میں لے کے جانے آپ اپن ججمنٹ پہ جائیں آپ اپن ٹرائل لیں ہان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں آج تک امریکی ویڈیو سامنے آئی دیکھیں کوئی بھی غلط بندہ کرتا ہے کوئی بھی چیز غلط کوئی چھوٹی سی بھی چیز غلط ہے نا ہمارا پولیس مارے میک میں فوراں ویڈیو لے کے دکھا دیتے ہیں لیکن اگر آپ ہان صاحب کے معاملے میں دیکھیں کوئی بس یہ ہی ہے ان کے سپورٹران نے کیا ہوگا دیکھیں کوئی بھی کر سکتے آپ کہیں گے کہ میں غلط ہوں آپ ثبوت دیں گے نا آپ وربلی تو کہتے رہیں تو اس کا فائدہ نہیں دیکھیں ان کے سپورٹران نے کیا جس نے بھی کیا وٹیور جو بھی کیا آپ پروو رکھیں پروو ورڈز میں تو نہیں کوئی بھی ایک ویڈیو کوئی بھی ایک ریکارڈ وہ چھومت کے چھوٹی ہے اس کے علاوہ اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب وقت لگے گا لیکن سب سامنے آ جائیں گے نو مائی والوں کو سب کو سزا اگر آپ ہو سکتا ہے کہ میرے بیان کے بعد میں نہ بچوں کوئی نہیں بتا آپ کو بھی یہ ریالیٹی آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں دیکھیں باجو صاحب کو گئے کتنی دیر ہوئی ہے کہ آ رہے ہیں ساری باتیں سامنے تو یہ ایک حکومت جائے گی دوسرے یہ کیا کہا رہے ہیں کہ ملک کو جوڑنے کی بجائے ملک کو اور توڑیں غریب ہیں ابھی آپ نے کچھ بھائیوں کے انٹرویو بچارے کر رہے ہیں ہمیں روٹی مل جائے حقیقتا میں آئی ٹی انڈسٹری سے ہوں میں آئی ٹی انڈسٹری بلیٹ بھی بند بلیو می بلیو می کلائنٹس مو پہ ایک قسم کے تھپڑ مار کے جا رہے ہیں اس طرح کی اتنے اتنے بھرے الفاظ بھو رہے ہیں کہ ہم آپ کو کام کیسے دیں اگر آپ ہمارے سے زوم میٹنگ ہی نہیں کر سکتے میں نے پرسنل ایکسپیڈینس کی یہ پچھلے ایک ہفتے میں میں نے ٹونٹی پرسنٹ کلائنٹ لاؤس کی جس بکوز آف انٹرنیٹ ٹھیک ہے جب ایک گورنمنٹ آتی ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ کے بھی بات کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیکھیں جتنا انہوں نے کیا فائر وال انسٹرال کی بلیو می یہ سٹی بنا سکتے ہیں اگر آپ یوتھ کے لئے کام کرتے ہیں میرے حیال آپ کو کیا لگتا ہو گئی ہے نہیں ابھی تو چل رہے ابھی چل رہے پرابلم اب تو ہمارے سیم کے سگنل بھی نہیں چلتے اگر آپ دیکھیں آپ یوتھ کے لئے کام کرنے بھائی آپ ان کو موٹیویٹ کریں ان کو لون کچھ دے کوئی سکیم ان کے لئے نکال لیں آپ کیا کرتے ہیں جو پڑھ رہے وہ بھی نہ پڑھے بہار میں جائے الفاظ تو بوری ہے کہ پڑھے نہ ہمارے سامنے نہ کھڑا ہو جائے کوئی تو اس طرح تو آپ ملک نے اب کیا کرنا ہے ٹھیک ہے خان صاحب نے غلطی آئیں بیٹھیں آپ کے بھی سارے کیسیز دیں آن سے پانچ سال پہلے کوئی جانتا تھا کہ میاں صاحب آئیں گے اور دودھ کے دلے بن جائیں گے ہو سکتا ہے خان صاحب نے غلطی ہے بہت ساری کیوں گے ایک غلطی یہ کہ آرمی کی نہیں مانی جو بھی اوپر بولے جاتے ہیں کہ جس جس کے بارے میں جو بولتے ہیں میڈی آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں لیکن آئی دون ٹھنک سو آپ کہیں بھی ٹرائل کریں جس کا بھی کریں آپ اوپن کوٹ کریں ان کا ہونا چاہیے اور جو بھی ہوگا وہ سامنے آجے گے ابھی اس وقت ایک لیڈر ہے جو جیل میں ہے ایک شیاسی ہے شخصیت تو اس کو سزا ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق میرے انصاف سے جتنی کعوش انہوں نے کیا ملک کے لیے میں ابھی انہوں نے سپورٹ نہیں کرتا تھا میں ابھی لوگوں سے سن کے کہتا ہے وہاں پلاں ہیں پلاں ہیں لیکن جب اس کا دیکھا میں نے اندر سے آپ سے جیل پر گئے ہیں آپ سے سپورٹ کرنا اس سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملٹری ٹرائل کی بھی باتیں کردش کر رہے ہیں یہ نا آپ کہہ لیں کہ جس طرح کے نو مائی کا واقعہ ہے ٹھیک ہے ان کا یہ خود کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں کہ وہ کہیں کہ انہوں نے کروایا ہے یا کیا ہے کوئی ایسی اپوائیں یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ ان کو گلت ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں یا ان کو ایک سائیڈ پر کرنا چاہتے ہیں اپنا راستہ بنانے کے لئے ہمارا راستہ بن جائے ہم آگے جائیں ہم ہی کھائیں کریں آپ نو مائی پر والے دن کیسے تھے آپ نے نہیں دیکھا وہ گہ رہا ہو جلا ہو سارا کچھ دیکھا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ہوتا ہے بھائیا کیوں نہیں ہوتا ہم فلموں میں دیکھتے تھے نا احتجاج کر رہے ہیں اور اچانکی افوائیں اور پھر دیکھتے ہیں دنگا فساد وہ کچھ گنڈے شامل ہوتے ہیں یعنی کہ آپ نے دیکھا فلمی سین تھا فلمی سین عبران خان کو صدا ہونی چاہیے ہم نہیں ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے ہے وہ کوئی بھی نہیں سہیے گا کوئی بھی نہیں سہیے گا سم گئی دے بارے میں میں کوئی نہیں سوچ دے گا ڈیلو پہنٹی پہنٹی چلی چلی ڈیلو آرہا ہے ملیب آدمی نے اتھرے کمانت اتھرے کھانا ہے مگا ہی بہت زیادہ ہوگی گلبل بہت زیادہ ہوگی پاکستان میں یعنی کہ آپ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی کو صدا ہو یا نہ ہو آپ کو صرف روزگار سے ہاں جی مگا ہی کام کرتے ہیں بس سیاسی لیڈر ایک دیل میں صدا ہونی چاہیے اگر تو وہ اس کا قصور ہے تو پھر تو ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑنا چاہیے آپ نے ووٹ کسی دیا تھا میں نے نون لیک ہو آپ نے بڑی نیوٹرل لائے دی ہاں ہونی چاہیے تو اگر قصور بار ہے اللہ تعالیٰ چوڑیں یہ نون لیک کا یا اس کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے انصاف کا اگر انصاف اگر اس کا قصور ہے ہماری اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے دشمنی کوئی نہیں کسی کے ساتھ نون کی حکومت ہے کام کیسا چل رہا ہے کاروبار کاروبار درمیان نہیں ہے کیا بجے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ہمیں کچھ منگائی تھوڑی سی ہے ایسا بال کچھ نانمل ہے کاروبار اوپر نہیں ہے عمران خان کو سزا ہونی چاہیے عمران خان کے نو میں ہی دیکھا بلکل دیکھا تو کافی فساد ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید یہ سب کچھ کریٹ کیا گیا تھا اس طرح کچھ محول بنانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے ہر کسی اپنے اپنی سوچ ہے آپ کی رائے کیا ہے یہ کریٹ کیا گیا تھا میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کی اپنی سوچ ہے آپ اپنی سوچ سے سوچو کہ میری اپنی سوچ ہے دوسرے بندے کی اب میری سوچ میں جو چیز محول دیکھا گیا جو ہمیں دکھایا گیا وہ دیکھ کے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ محول کریٹ کیا گیا تھا ابھی خان صاحب جیل میں ہیں تو آپ کیا سمجھتا ہوں یہ خان صاحب کا اور اس کا آپ کی کیا رائے آپ اپنی رائے میرا تو خیائی ہو جائے نہیں وہ جو نو مائی تھا وہ ٹھیک نہیں بس ایک شاید ہمارے پورے ملک کے لیے وہ ٹھیک نہیں تھا ایک خان صاحب کے لیے یا محض میرے لیے نہیں وہ پوری دنیا میں جو میسیج گیا تھا وہ ہمارا غلط امپریشن گیا تھا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے اپنا کردار ادا کیا تھا شاید اس طرح غلط کام کر کے میرا خیال ہے کہ دنگیں فساد کر کے اور بہت سے طریقے ہیں ہم پڑے لکھے الحمدللہ اور میرے خیال ہے پارٹی میں بہت پڑے لکھے لوگ ہیں تو اس سے بھی بہتر طریقے سے ڈھیل کیا جا سکتا تھا ضروری نہیں ہے دنگیں فساد کر کے عوام کو تنگ کر کے خود بھی پریشان ہونا کیونکہ غریب بندہ جو ہے ہم تو کاروباری بندے ہمیں ہی بتا ہے آج یہ میرے پاس آیا اس نے آج کی کام کرنا تو جھاڑی کمانی ہے اب جب وہی کام چھوڑ کے آگے نکلا ہوگا کسی بندے گر پیچھے آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے کاروباری بندے کو بلکہ ہر بندے کو جیب سکتا ہے آج جو محول چل رہا بھائی اس نے کمانا تو کھانا ہے